چین میں بھی شر بھوکم کے بعد ریسکیو جاری ہے ید ستر پر جاری ہے ریسکیو آپریشن اتر پشمی چین میں بھوکم سے بھاری تباہی لوگوں کو نکالنے میں جٹی راحت ایجنسیاں سو سے ادھک لوگوں کی موت سیکڑوں گھائے یہ تصویر آپ دیکھیں چین میں بھوکم اور بھوکم کے بعد سے کیسی تباہی ہوئی ہے حالانکہ شروعاتی جو نقصان ہے اس کے بارے میں یہ جانکاری مل رہی ہے کہ سو سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں یہ آنکڑے بڑھ سکتے ہیں تباہی کا آنکڑا وہ بڑھ سکتا ہے یہ دیکھیں تصویر کس طرح سے اونچی اونچی بیلڈنگیں یہاں پر پوری طرح سے زمیدوز ہو گئی ہیں اور دیکھیں اس ملبے میں دبے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جاری ہے ریسکیو ٹیم یہاں پر موجود ہے جو مکان بھون گرے ہیں ان میں فسے لوگوں کو نکالنے کا ڈھونڈنے کا پریاس کیا جا رہا ہے رات کی تصویریں ہیں جب بھوکم پایا اور یہ تباہی ہوئی اور چین میں بھوکم سے بڑے نقصان کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے دیکھیں 6.2 تیورتہ کے بھوکم کی وجہ سے سو سے زیادہ لوگوں کی بہت ہوئی ہے اتر پرشمی چین میں آیا ہے بھوکم بھوکم کے سے کئی بیلڈنگز کو کافی نقصان ہوا ہے بھوکم سے سیکھڑو لوگ غائل نقصان بڑھنے کا اندیشہ 6.2 کی تیورتہ کا بھوکم اور اس بھوکم کی وجہ سے زبردست تباہی ہوئی ہے لوگوں کو نکالنے میں رہات ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو لوگ غائل ہیں اسپطال پہنچا جا رہا ہے جو لوگ ملبے کے اندر پھنسے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش ملبے کے نیچے سے ابھی تک جو جانکاری ملی ہے سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور دو سو سے زیادہ لوگ غائل ہوئے ہیں اس بھوکم کی وجہ سے چین کے گانسو پرانت میں سو مور دیرات بھوکم کے تیز جھٹ کے محسوس کیے گئے ریکٹر اسکیل پر بھوکم کی تیر ورطہ چھے درشم لمب دو ماں بھی گئی ہے بھوکم کی تیر ورطہ اتنی تیز رہی کہ کئی امارتیں دھوست ہو گئی جس میں کئی لوگوں کے ملبے میں دبنے سے موت ہو گئی جبکہ کئی غائل ہوئے ہیں دہشت کے چلتے لوگ سرکشا کے لیے سڑکوں پر نکل آئے بھوکم سے آئی تباہی میں سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ سینکڑوں لوگ غائل بتا جائے رہے ہیں علاقے میں رہت بچاف کا کارے جاری ہے آپاد کلن سے وائن لوگوں کی ساہتہ میں جڑ گئی ہیں اور ریس کی آپریشن چلا کر پیڑی تو تک مدد پہنچائے جا رہی ہے آبدہ روک تھام اور رہت کے لیے چین کے راشترے آیوگ اور آپاد کلن پر بندن منطرالے نے فورت لیول ریس کی امرجنسی کا اعلان کر دیا ہے آبدہ کے پراباو کا جائزہ لینے کے لیے پراباویت شیطروں میں ایک ٹیم کو بھی بھیجا کیا ہے چین کے نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی نے کہا ہے کہ دسمبر مہینے کی شروعات میں بھی ریکٹر سکیل پر چاردہ شملوف ساتی ورطہ کا ایک اور بھوکم چین کے شنجیانگ میں آئے تھا